اور اب بات کرتے ہیں آشکو دن کی سب سے بڑی خبر کو لے کر آرثک روپ سے کمزور ورک کو ملے آرکشور پر سپریم کورٹ نے مہر لگا دی ہے چیف جسٹس یویو للت کی اگوائی والی ججوں کی پیٹ نے تین دو سے سمویدھان کے ایک سو تینوے سنشودھن کے پکش میں فیصلہ سنایا حالانکہ اس فیصلے میں چیف جسٹس یویو للت اور جسٹس رویند بھٹ کی رائے جو تھی وہ ای ڈیبلوی ایس کوٹا کے خلاف تھی باقی جو تین ججھ تھے انہوں نے یہ مانا کی یہ سمویدھان کی مول بھاونہ کے خلاف نہیں ہے اور ای ڈیبلوی ایس کوٹے میں سامان ور کو آرثک آدھار پر دس سویسد آرکشن ملا ہے اس فیصلے کو چنوٹی دی گئی تھی آٹھ جنوری دوہزار انیس کو لوگ سبھا میں سے پاس کیا گیا تھا اس دوران کئی راجنطک پارٹیوں نے ویروت کیا تھا لیکن اب جب سنوائی ہوتی ہے تو پھر جسٹس یویو لالت کہتے ہیں کہ میں جسٹس روین بھٹ کے وچاروں سے سہمت ہوں اور یہ غریبی جھیلنے والوں کو سرکار راشتر دے سکتی ہے آرثک آدھار پر یہ صحیح نہیں ہے لیکن تین ججھ جس میں جسٹس بھائی تیس سال تک تو آپ اندرہ سانی کے جیجمنٹ میں لگی ہوئی سرط کو مانتے رہے اب آپ کیوں نہیں اولٹ کئیسے پلٹ گیا تو اگر آپ اس فیصلے کے خلاف ہیں آپ کی پارٹی تو آپ کے ساتھ نہیں بھائی پارٹی کی بات ہی کہاں سے کہہ دی کر دیا آپ نے میرا یہ نیجی ہے میں لڑتا لڑتا رہا ہوں ہمیں ساتھ سمجھ کی اور پارٹی کہے یا نہ کہے سامنے دکھ رہا ہے سب کچھ تو آپ چیلنج کرنے جائیں گے اس طرح سے نہیں چیلنج ہم کیوں کریں گے مونی کے خلاف چیلنج کر کے کیا کر لے گے سوا ہر میں بتاؤ کچھ آپ پارٹی کی can to explain the limit of 50 percent in the matter of ess referendum it was all in the acid that تو عدد راش کو آپ سن رہے تھے جو کہہ رہے تھے پچاس فیصد کا جو بیریئر ہے اسے توڑ دیا گیا ہے حالانکہ تتکالین اٹورنی جنرل کے کے ویڑو گوپال نے سنمائی کے دورانت کے ان سرکار کی طرف سے کہا تھا کہ یہ بیریئر جو ہے پچاس فیصد کا اسے نہیں توڑ رہے ہیں اسی کے اندر ریجز کر رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں آج جب ڈیٹیل جانکاریاں نکل کر آئیں گے تو آپ کو سنجھانے کی ہم کوشش کریں گے شویب جمعی کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا ہے کیونکہ بہت ساری پرتکریائے آ رہی ہیں ہم آپ کو سننا پہ ہیں ہمارے شاہد شادہ جمعی ہیں شادہ بھائی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کئی سارے سوالوں کے جواب تلاشتا ہے یہ مانگتا ہے کہ جسٹس پاردیوالہ نے کہا کہ ایک سمجھ سیما ہونی چاہیے ویکتی کے طور پر سے لوگ فائدہ نہ اٹھائیں اس کا اور دوسرا بڑا سوال ہے کہ کیا یہ پچاس پرسنٹ سے اوپر جائے گا دیکھیں دو پہلے میں سمجھا دوں دو اپنین ہیں ایک مجورٹی تری جیجز کے اور ایک جسٹس بھٹ کا دسینٹنگ اپنین ہے جسے چیف جسٹس اگری کرتے ہیں اور مجورٹی نے یہ کہا ہے کہ یہ بیسک سٹکچر وائلیٹ نہیں کرتا ہے اور جو ایکسکلوزن جو بیکورٹ کاس سی ایسٹی دلیچ اور جو او بیسیس کو ایکسکلوٹ کیا گیا ہے ایڈابلویس ریزیویشن سے وہ بیسک سٹکچر وائلیٹ نہیں کرتا ہے اور اس پوائنٹ پہ جو ڈسینٹ ہے وہ ڈسگری کرتی ہے وہ کہتا ہے کیونکہ آپ نے جو پوریس لوگ ہیں کیونکہ بیکورٹ کلاس پوریس نے وہی ہماری ہم نے یہی بحث کی تھی اور وہ کوٹ نے ایکسپ کیا ہے ڈسینٹ میں کہ جو پوریس لوگ ہیں ان کو اگر آپ ایکسلوٹ کریں گے ایکنومک رائٹیریہ سے تو اس کا پرپس ہی میٹ نہیں ہو رہا ہے دیر فور ایٹ وائلیٹس بیسک سٹکچر یہ تو براڈ ہوئی ہے اب اس پہ مجورٹی کے بیو میں جسٹیس تریبیدی نے اور جسٹیس پارڈی والا نے کہا ہے کہ ریزیویشن ورینیشنلی منٹو بیٹایم باؤن and therefore there is a need to constantly re-assess and see if the objectives of reservation have been met that is fine as a view but today the reality is that on the ground do people from backward classes and SCST have equal access in government jobs and representation no اور in educational institutions اگر آپ دیکھیں گممنٹ او انڈا کیا secretaries ہیں اگر اسی secretaries ہیں secretaries government of india اس میں سے دو یا تین ہی ہوں گے جو backward class ہے SCST سے ہوں گے